السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چوبیس ڈیسمبر دو ہزار اٹھارہ کو رات میں تقریباً چار بجے کی ٹرین سے میری پونے سے نظام الدین کے لئے روانگی ہے اور انشاءاللہ مکمل ایک ہفتہ میرے وہاں پہ قیام کرنے کا ارادہ ہے چونکہ کرسمس کے موقع پر ہم لوگوں کو بھی سال میں ایک مرتبہ چھٹی ملتی ہے تو وقت تھا میرے پاس میں نے سوچا کہ میں بھی اصلاح کا محتاج ہوں مجھے بھی اپنے اکابر اپنے بڑھو اپنے بزرگوں کے صحبت میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھ دی تو ہم کامل ہو گئے نہیں نہیں بھائی ہم بھی ناقص ہے ہمارے اندر بھی ہزار و عیب ہے ہمارے اندر بھی ہزار و نقص ہے ویسے میں بیعت حضرت مولانا نعیم صاحب قاسمی نازم مدرسہ منحاج العلوم رنجنی ان سے ہوں اور میرا اصلاحی اور تربیتی تعلق بھی انہی سے ہے لیکن چونکہ دعوت و تبلیغ کی محنت کے اعتبار سے ہمارا ایک روحانی تعلق مرکز نظام الدین سے ہے مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد وہ جگہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے اندر دوبارہ سے اس تحریک اس محنت کو جاری کرنے کے لئے قبول کیا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا سرمایہ تھا ان کی میراس تھی اللہ کروڑ و رحمت نازل فرمائیں حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی مسجد سے اس مبارک کام کو شروع کیا اور یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے اسی نبے سال سے اس کام کو اسی چھت کے تابع داری میں پورے عالم کے اندر پہنچایا اور آج پوری دنیا کے اندر دنیا کا کوئی چپا کوئی ملک کوئی علاقہ کوئی گاؤں کوئی بستی بے نیاز نہیں ہے کہ جہاں پہ دعوت و تبلیغ کی محنت نہ پہنچی ہو اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک محنت کو ان سارے علاقوں میں پہنچایا اور پہنچانے کے بعد میرے محترم دوستو ایک نیا اسلامی ریولیوشن ایک اسلامی انقلاب اللہ نے پیدا فرمایا مجھے حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے جو حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارے یہاں پہ ندوت العلامہ میں ایک اشتیمہ تھا جس کے اندر کچھ عرب مہمانوں کو بھی مدعو کیا گیا وہ بھی وہاں پہ شریک ہوئے انہوں نے جب اس اشتیمہ کو دیکھا اور اشتیمہ میں آنے والے بھولے بھالے ہمارے ہندوستانی بھائی اور سیدھے سادھے سرو پہ ٹوپیاں ہیں اور پاجامہ ہیں اور کرتہ ہیں اور ماشاءاللہ بہت ساروں کے سرو پہ امامے بھی باندے ہوئے ہیں انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا اور ماشاءاللہ چہروں کے اوپر داڑیاں ہیں تو بہت سے عرب مہمان جو تھے وہ دہاڑے مارمار کر رونے لگے حضرت مولانا علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا بھولے بھائی آپ کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے یہ کہا بھولے حضرت ہم کو تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اب دنیا میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین والا زمانہ وہ دور کبھی بھی واپس نہیں لے کر آئیں گا لیکن یہ لوگ جن کے سرو پہ امامیں باندھے ہوئے ہیں چہروں پہ ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بدن پہ سادہ سمپل لباس ہے انہیں دیکھ کر ان کی ایمانی تڑب دیکھ کر ایمانی لگن دیکھ کر ہم کو صحابہ اکرام کا وہ دور یاد آ گیا اور یہ امیت جگی کہ نہیں نہیں ہم غلط فہمی کا شکار تھے اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کے اندر صحابہ والے دور کو دوبارہ زندہ کرے گا انہی طرح کے لوگوں کی محنت کی وجہ سے اور آج میرے محترم دوستو پورے عالم میں ہم دیکھو انگلینڈ لندن دنیا کا فیشن کا کیپیٹل دنیا بھر سے لوگ جہاں کے فیشن کو جہاں کے لائف اسٹائل کو اختیار کرنے کے لئے یعنی اپنے لئے ایک فخر کی چیز اور اپنے لئے ایک گرو کی چیز جسے سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے اس علاقے کے اندر بھی اس دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی برکت سے لوگوں کے زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جو احتمام داخل فرمایا آپ کو اس لندن میں بھی اس پورے کیا پورے یوکے میں بھی فرانس میں پیریس میں یوروپ کے ممالک میں یہاں تک کہ امریکہ میں واشنگٹن سیٹی میں اور نیو یورک میں لاؤس انجلیس اور سین فرانسسکو پوری دنیا کا یہ جتنا ویسٹ کا علاقہ ہے اب وہاں پر بھی سرو پہ آمامے باندے ہوئے نوجوان چہروں پہ داڑی والے نوجوان تخنوں سے ایک ایک بالشت اونچا پاجامہ پہننے والے نوجوان اور سادی سمپل سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے نوجوان مل جائیں گے کس کا کریشمہ ہے یہ اسی دعوت و تبلیغ کے مبارک محنت کے سادگی کا نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ سے وہ ریولیوشن جو صحابہ اکرام کی میراس تھی انبیاء علیہ السلام کا ورثہ تھا اس کو زندہ فرمایا اور انشاءاللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ بیٹی غم نہ کر تیرے باپ کا لائے ہوا یہ دین دنیا کے ہر کچھے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا اللہ کی ذات سے سو فیصدی امید ہے وہ دن بھی ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر کچھے اور پکے مکان میں دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالی اس محنت کے ذریعے سے دین کو داخل فرما کے رہیں گے بہت سارے میرے عرب دوست اومان کے ایک بدرک سے میری ملاقات ہوئی وہ کہنے لگے شیخ ابو الحسن ہمارے علاقوں میں یہود و نصارہ نے محنت کر کر کے ہم لوگوں کو ایسا فیشنبل بنا دیا تھا ہم لوگوں کی زندگیوں کو ایسا بدل دیا تھا ہم کو کی ایف سی میک ڈانلڈ اور پیپ سی اور کوکا کولا کا ایسا عادی بنا دیا تھا کہ ہم وہ عرب جن کے علاقے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے یہ یہود و نصارہ کی سازیشوں کا شکار بن گئے تھے لیکن بولے اللہ کروڑ و رحمت نازل کرے شیخ علیاس رحمت اللہ علیہ پر کہ اللہ نے تمہارے ہندوستان میں اس داعیے الاللہ کو پیدا فرما کر اس محنت کو دوبارہ زندہ فرمایا کہ ہم عربوں کے ملکوں میں بھی اسی محنت کی برکت سے ہمارے زندگی کے اندر یہ اسلامی اسپریٹ پیدا ہوئی اور دوبارہ امامیں آئے اور چہروں پہ داڑیاں آئی اور الحمدللہ مساجد آباد ہو گئی اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے بتلائی اب میں اگر وہ ساری باتوں کو یہاں پر ذکر کروں گا تو وہ ذرا مناسب نہیں رہے گا اس لئے میرے محترم دوستو تو نظام الدین وہ جگہ ہے جس جگہ سے اللہ نے اس محنت کو شروع فرمایا پورے عالم کے اندر پہنچایا اور ہمارا وہاں سے تعلق اس لئے ضروری ہے چونکہ وہ نہج جو نظام الدین کا ہے اسی نہج پر اگر ہم کام کریں گے تو پوری دنیا کے اندر اس کام کے ذریعے سے خیر پھیلیں گا اور اس نہج میں اگر ہمارا نفسانی نہج داخل ہو جاوے ہمارے اپنے نفس کا دخول ہو جاوے اور ہم اپنا ایک نہج بنا کر علاقے کا نہج علک گاؤں کا نہج علک شہر کا نہج علک تعلقے کا نہج علک مہلے کا نہج علک اور زیلے کا نہج علک اپنے اپنے نہج اگر ہم اپنی اپنی جو ہے الگ الگ ترتیب شروع کر دیں گے تو پھر اس کام کے ذریعے سے خیر نہیں پیدا ہوں گا شر اور آپس کے لڑائی جھگڑے اور فتنے اللہ اس سے میری تمہاری اور ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائی تو وہ جو نہج ہے نہج نظام الدین اس کو اگر ہمیں سیکھنا ہے اس کے لئے ہمارے اوپر فرض ہے واجب ہے لازم ہے ہم اپنے وقت کو فارغ کر کے نظام الدین کی چار دیواری میں بھی کچھ وقت گزارے اب چونکہ ہمارے بڑوں کی ترتیب تو یہ ہے کہ مستقل دو مہینے وہاں پہ خدمت میں رہنا چاہیے اب میرے جیسا انسان دو مہینے مشکل ہے میرے لیے مجھے مشکل سے کریسمس کی چھٹی ملی ہوئی ہے تو پھر میں نے کہا اے اللہ دو مہینے دینا تو دو مہینے چاہیے تھا میں دو مہینے نہیں جا سکتا کم سے کم ایک ہفتہ تو جا سکتا ہوں تو سوچا چلو ایک ہفتہ پہنچ کر ہی اپنے بڑوں کی صحبت میں رہیں گے ان کی تربیت میں رہیں گے کام کے نہج کو ان سے سیکھیں گے اور اسی ترتیب اور جیسا وہ بتاتے ہیں بس اتنا ہی جیسے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائیاں کرتے تھے کہ داعی جو ہوتا ہے اس کی مثال ٹانگے کے گھوڑے کے جیسی ہوتی ہے جیسے ٹانگے کا گھوڑا ہوتا ہے اس کی آنکھوں پہ دونوں سائیڈ میں پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو ادھر کا ادھر کا نہیں نظر آتا وہ صرف سامنے دیکھ کر چلتا ہے تو میں بھولا بھائی ہم بھی جتنا ہمارے بڑے فرماتے ہیں ادھر ادھر والوں کے ساتھ بحثوں مباحثے میں پڑھنے کے جتنا کہا گیا اتنا ہی کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے پورے عالم میں خیر کو پھیلائیں گا خیر کو پہنچائیں گا تو اس لئے محترم دوستو آج رات میں چار بجے میری ٹرین ہیں آپ تمام لوگ دعا فرمائیں اللہ سفر آسان فرمائیں سہولت و والا فرمائیں اور اپنے بڑوں سے استفادے کی توفیق عطا فرمائیں اس لئے ایک ہفتے تک ہمارے ازباق کا سلسلہ بند رہے گا آپ پرانے ازباق اگر سننا ہے تو یوٹیوب پہ ہمارا چینل مولانا اکبر حاشمی کے نام سے موجود ہے وہاں جائیے سیرت کے بیانات ہیں تفاصیر ہیں اور پرانے سارے ازباق ہیں ان سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بے انتہا قبول فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو میرے اپنے زندگی کے اندر چینجز تبدیلی کا ذریعہ بنائیں اور میری اپنی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی آخرت کی فکر موت کی یاد اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے تعلق سے متفکر فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ